موسیقی 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 دو پیارے پیارے بچے ہوں پیچھے بیٹھے ہوں حقیقت کی ہوں؟ کی ? خوب حسن انر مسجد ہر گاتے نے دیا اپنی ٹنشن ہوں میں ہننوں میں کہہ میں اینڈیا جارہاں میرے لئے ساڑھی لے کے آنہ میں کہہ میں انگلند جارہاں میرے لئے میک اپ لے کے آنہ میں کہہ میں یورپ جارہاں میرے لئے ممبائل لے کے آنہ میں کہہ میں جہنم میں جارہاں کہہ اندھی پھر اپنی ویڈیو بے دینا اپنے قزن نا پارک دے چپ سے خاری ہو سرائکی زی کے دے تو انہوں نے انہوں نے غور نہ بیک رہے تھے انہوں نے کہنے کہ تسری پیار نا میرے حال کیوں ویندے پہ ہو تو انہوں نے کہنے کہ مرے تھوڑی تھوڑی کھا ساری دب بھی ویندی ہیں لیکن آپ پیارے لگ رہے ہیں آج میں تو خیر لگ رہا ہوں مگر جو آپ نے ہنہ کی تعریف کی اس کے اوپر میں بہت خوش ہوں آج ہی نا ہے پیاری ویسے ہی ماشاء اللہ ہے یہ اچھی میں نے کہنے دی کوئی ایسا کام کرو میں مالو مال ہو جائے میں بہن تو بھڑ کے مالتے لے آگے میں کہے سدھی مالو مال ہو جائے یہ بات ہے تو پھر بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے میمان کو جو کہ پاکستان آئے تو سیدھا مالو مال وہ مال کے سب سے بڑے گھر کے اندر چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اب ان کا جو اگلا تارگٹ ہے وہ ہے مال کے اوپر ایک اور بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں پنجاب اسیمبلی جہاں سے نکلے گی پنجاب کی حکومت الیکشن کے دن آنے والے ہیں اور ہمارے صاحب بھی آج کل بہت بیزی ہیں بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے آئے ہیں تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں آپ سب کی تعلیوں میں ایکس گورنر پنجاب ہے ناو سینیٹر جناب چودری محمد سرور چاہیے سب کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہبان جو کہ کراچی سے تشریف لائیمی ہیں ہوسٹنگ کر رہی ہیں ایکٹنگ کر رہی ہیں لیکن آگے جاگے کچھ اور کرنا چاہتی ہیں آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ سبات سر اندیف سر آج کا میرا جو شیر ہے وہ غیر سیاسی ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی مطابقت ہو جائے تو سر یہ ایک مائز اتفاق ہوگا رخصت ہوا تو بات میری ایمان کر گیا رخصت ہوا تو بات میری ایمان کر گیا جو اس کے پاس تھا وہ مجھے دان کر گیا دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا دوست بنانے سے پہلے سوچ لیا کرو دوست بنانے سے پہلے سوچ لیا کرو یہ بات آپ نے ویسے زندگی کے تجربے سیکھیا جاوید حاشمی صاحب کے جانے کے بارے لیکن جب جاوید حاشمی گئے اس وقت میں پی ٹی میں نہیں تھا بڑے عرصے تو میرے ذہن چاہے گا اب یہ کٹنگ کتوں کر رہا ہوں دے جتھو میرا پراہ سینٹر جبیٹھا جیو جتھے پیار کہانی پہ جاوے اتھے قصر وی کھانی پہ جاوے جتھے پیار کہانی پہ جاوے اتھے قصر وی کھانی پہ جاوے منو مسکالا مارنوالیا ترے مبیل چے پانی پہ جاوے لیکن میرا شعر تو پی ٹی ای شعر ہے اچھا جی جی ضرور وہ میرا دل دکھا کے بڑے پیار سے سوتا ہے وہ میرا دل دکھا کے بڑے پیار سے سوتا ہے لوگوں کو نہ احل کر کے آپ کو کیا سکون ہوتا ہے شرد دا رنگ تبدیل کا لو تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی بسے جوی صاحب کیا حالات ہیں آج کل تو بہت بزی ہوں گے آپ جی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن انشاءاللہ بلکل 25 جولائے آ رہی ہے دو مہینوں میں بلکل اور مصروفیت ہے لیکن مذاقرات والے جب بلائیں تو آنا پڑتا ہے لیکن ماشاءاللہ نون لیگ آلے سارے تھا ڈیل جا رہے ہوں تو تو اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے سرندہ تھا اندلی ہوئی یہ ویسے ایک بڑا سر ایک امپورٹن بارت ہے کہ اس بار تو بہت زیادہ لوگ آپ لوگ کے پاس آگئے ہیں تو اب اس بار تو ووٹ نون لیگ آنے نکلے گا نا ہمارا میڈیا بڑا ویجیلنٹ ہے ادارے بھی بڑے افیکٹیو ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو الیکشن ہوگا وہ فیر اور امپارشل ہوگا جو اس اب گورنرشپ بھی دیکھ لی اور اب سینٹ تو کیا محول سینٹ کے اندر کو کیا ڈیفرنسز رہتا ہے گورنر سے اگر تو رائش اور آرام کی زندگی گزارنی ہے گپشہ پر لگانی ہے تو پھر تو گورنر ہاؤس سے بہتر میرا خیال ہے پاکستان لیکن اگر کام کرنا ہے ایشیوز کو ریز کرنا ہے عوام کے حقوق کی جنگ کرنی ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ ایشیوز کو ڈیل کرنا ہے تو سینٹ ایک بڑا اچھا جگہ ہے جہاں سے بیٹھ کے آپ عوام کی جو ایشیوز ہیں ان پہ بات کر سکتے ہیں لیکن آج کل تھے سارے ویلے نے ماشاءاللہ سیاست دان ویسے دوست تو ہونے تو دشمنہ دیل ہوڑنی ہے اتھے بہت کام کر دے ہوگا جھگتہ ہی کر دے اتھے اب اتھے بڑا سیریس ماحول ان بیٹھ سیریس ہی گالی ہے ویسے آپ کا سوال میرے خیال سے بیسک نہیں غلط تھا کیونکہ یہ تو اب وہ ٹائم ہے جو کہ پولٹیشنز کا ایکچول سیزن ہے جس کے اندر ان کو محنت کرنی ہے اور اس بار تو گرمی ہے محنت کرنی پڑ گئی ہے تو چائے لینڈ کروزر اور پرادو کا ایسی بہت اچھا ہوتا ہو لیکن ایونچولی آپ کو اتر کے ڈیرے پہ جانا پڑتا ہے یا ووٹر کے گھر پہ بھی جانا پڑتا ہے اور تو ساری پارٹی لگا رہی ہے جو میں سینٹ میں ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگلا الیکشن جیتے اور میں بھی محنت کر رہا ہوں بلکہ باقی لوگ تو اپنے اپنے حلقوں میں کر رہے ہیں میں انشاءاللہ پورے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی کمپین کروں سباہت سینٹر صاحب کو پہلے سے جانتی ہیں نہیں جی نہیں تھی آج پہلی دفعہ ملی ہے تو آپ نے کیسا پایا ان کو بہت اچھا پایا سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کیوں جوائن کر لی ہے ایک منٹ پہلے میں میں کلیر کروں آپ سباہت آپ یہ تو بڑا زبرس لگتا ہے پلٹیکل انکلنیشن بھی آپ کی ہے اور نوہا بھی بڑا اس ایج کے اندر اتنا نہیں ہوتا جس طرح سے بچی نے سٹارٹ لیا ہے اور ماشاءاللہ اسوی میں ران خانہ مل دا ہے ماشاءاللہ آچھو لگی نہیں ہے مجھے یہ بتائیں آپ کی کونسی ان کو خود بھی کرنے کے بعد احساس ہوا ہے کہ وہ جذبات کے اندر آکے کیا مگر مجھے بتائیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی یہ ایک بڑی انٹرسنگ چیز ہے کیونکہ بڑا مشکل سے ہمیں سر گیس ملتا ہے سیلیبیٹی سائٹ سے اور اتنی ینگ ایج کے پیپلز پارٹی کے اور یگسٹرز کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ پولیٹکس میں انٹرسن لیں یہ جو کہتے ہیں نا جی ہمیں تو پولیٹکس میں کوئی انٹرسن نہیں کیوں نہیں ہے کل کو ہم نے پاکستان سبھالنا ہے یہ تو سینئرز میں ہو گئے آپ ان کے تجربے سے سیکھیں یا ان کی غلطیوں سے یا ان کی غلطیوں سے سیکھیں نہیں جب تک نوجوان جو ہیں وہ نہیں آئیں گے اس وقت تک ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف کم جانے کی توقع اور میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جتنے بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں اگر کوئی پروفیشن میں ہے کوئی بزنس میں ہے تو ان کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بزنس میں لے آئیں اور میں نے یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ جتنے لوگ مثلا میرے بچے جب بزنس میں آئے ہیں تو موٹیویٹ ہوئے ہیں تو مجھ سے وہ بزنس مجھ سے کئی گناہ بہتر کر رہے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں وہ ان کے انرجی ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے لیکن پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں باپ بیٹے کو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ گریجویشن کی شرط پاکستان میں آئی تھی تو اس وقت جتنے بھی جو گریجویٹ نہیں تھے کسی نے اپنی بیٹی کو الیکشن پر کھڑے کر دیا کسی نے بیٹے کو کر دیا کسی نے نیفیوں کو کر دیا جو ہی وہ گریجویشن کی شرط ختم ہوئی تو اسی وقت بابے پھر واپس سیاست میں آگیا اپنے بچوں کو انہیں پارک کر دیا تو یہ یعنی کہ مگر ایک بڑا یہ ہے کہ جو چیز 20 سے 30 سال پہلے ہوتی تھی وہ اب نہیں ہو سکتی ہر چیز ریوال کیے تو پولیٹکس بھی کر رہی ہے ہمارے اشیوز یا آنے والی جو بھی تکنالوجی ہے ایکس وائزی اور کافی سارے دپارٹمنٹس ہیں یہ ٹیلیویزن سے لے کر اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے ہمارا پی ٹی وی سے لے کر یا یہ دنیا تک کا سفر ایک ہر چیز میں جو ہے وہ جوان آپ کو چاہیے تو پولیٹکس میں بھی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی 60-70 years کا پولیٹوشن ہے ان کی 40-45 سالہ بیٹی یا بیٹا آ جائے گا وہ جوان نہیں ہے ہم ہیں ہمارا کل ہے تو ہم ہی کو سیکیور کرنا ہے تو اپنے بچوں کو آپ جو ہے وہ موٹیویٹ کیا کریں کہ پولیٹکس کی طرف بھلے نہیں پولیٹکس جوائن کریں لیکن انٹرسٹ ہونا ضروری ہے ووڈ ضرور دیں خلیصہ مجھے بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آج آپ پیپلز پارٹی کی حمزہ باسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ماشاءاللہ she is very intellectual لیکن صرف بچی سے پوچھیں صحیح کہ بچی کیوں پیپلز پارٹی بیٹھے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ ہم جب میں برطانیہ میں تھا تو میں لیبر پارٹی میں تھا اور جو ہماری کمیونٹی کے لوگ تھے میں ان کو اکثر کہتا تھا کہ آپ لوگ جویش سے سیکھیں کہ وہ ہر پولیٹکل پارٹی میں برطانیہ میں یورپ میں شامل ہوئے ہیں تو ہر پولیٹکل پارٹی میں لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق جانا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اپنی اپنی پارٹیوں میں بیٹھے ہیں وہ اپنی پارٹی کے اندر کرٹیسائز کریں اپنی پارٹی میں بہتری لانے کی کوشش کریں تو اس سے ہمارے حالات جو اس ملک کے بہتر ہو جائیں جو بڑی ایشو میں نے جو برطانیہ کی پولٹیکس اور یہاں یورپ کی پولٹیکس نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اگر آپ اپنے لیڈر کے ساتھ ڈس اگری کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈس لائلٹی ہے اگر آپ اس سے آرگومنٹ کریں یہ آپ درست نہیں کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ لائل نہیں ہے اس کو شک کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے صحیح طریقہ کون سا ہے آپ کے خیال میں صحیح طریقہ تھے ہنجی ہنجی پروگرامی یہاں خوش آمند کری جاؤں اچھا یعنی کہ یہاں پہ آپ اپنے لیڈر کی سے آپ ڈس اگری نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کر سکتے میں آپ کو بتا ہوں بیسک ریزن کیا ہے جو برطانیہ کے اس لیے مثال دیتا ہوں اس پر یورپ میں یہی ہے کہ وہاں پر جو کینڈیڈیٹ چنے جاتے ہیں چاہے وہ ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں کانسلر ہیں تو ان کو جو پارٹی کا صدر ہے یا پرائم منسٹر ہے وہ کسی ایم این اے ایم پی اے کا انتخاب نہیں کر سکتا اس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ کسی ایک کانسلر کی بھی پاور نہیں کو اس کا انتخاب کر لے جو اس حلقے میں ممبرز ہوتے ہیں پارٹی کے وہ اپنے امیدوار جو ہیں وہ چنتے ہیں اسی لیے وہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے ورکرز کی عزت بھی کرتے ہیں ان سے کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں اس لیے کہ ان کا جو فیوچر ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے پارٹی کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں لیکن یہاں تو اگر آپ پارٹی کے لیڈر سے ڈسگری کریں تو اگلا الیکشن آئے گا تو وہ آپ کو کہیں گا ہم تو آپ کو ٹکر نہیں دیتے تو جو ٹکر جس سے لینا ہے اسی کی خوش آمد سارے لوگ کرتے ہیں تو یہ سسٹم میں خرابی ہے جب تک ہم اس سسٹم کو یہ سسٹم تحریک انصاف میں چینج ہو رہا ہے کی نہیں لائیں گے انشاءاللہ الیکشن کے بعد ساری ٹکٹان سے نکل جانے یہ نے فائدہ پھر پاہ جی ہوں نہ سی الیکشن لڑیے یا آپ نے الیکشن کرائیے پارٹ تیرے چہرے پہ مجھے پیار نظر آتا ہے ساری دنیا کو تو خوخار نظر آتا ہے میری تنخواہ پہ تجھ کو تو خوشی ہے لیکن مجھ کو ہر سمت کرزدار نظر آتا ہے گر میرے ساتھ تعابن نہ کیا تھوڑا ساتھ پھر نہ کہنا کہ تو بیزار نظر آتا ہے تکتنا دن آ کابل انسان ہے جن ذہین آدمی کون ذہین آدمی میں جی تُو ذہینے کا غلطہ جواب تے دے منا حکم تُو نچے میں نچا ساری دنیا نچے ایدہ کی مطلب ایدہ مطلب اسی ترنے چنجواہے کر رہے ہیں ویلکم بیک ٹوزاکرہ سبات یہ بتائیں آپ کا تعلق کراچی سے ہے جی میں آئی وز بارن اور بھوٹ اپ دے لیکن ویسے ہمارے جو انٹیریر سے ہے میرے فادر انٹیریر کے انٹیریر سے میں کدھر سے دادو ڈسٹرکٹ ہے مہر شہر ہے اس سے بھی ایک گھنٹہ آگے تو میرے دادا کے نام پہ ہے گاؤں اچھا یعنی کہ ہارڈ کور پیپلز پارٹی کا ایریہ ہے جی جی ایک بابت ہے جب لوگ کرٹسزم کرتے ہیں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے دور میں کام نہیں ہوا اور کراچی کی حالت آپ کے سامنے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں صحیح کہتے ہیں غلطیوں کو ماننا چاہیے اپنی اچھا لیکن ووٹ نہیں میرا کہیں اور جائے گا پیپلز پارٹی کوئی دوں گی ووٹ میں بٹ یہ ہے کہ جو غلطیاں ہیں وہ انہیں مانے گا تو یہ تبیلی کیسے آئے گی آپ کی حالت کیسے بہتر ہوگی اگر آپ ووٹ نہیں کہیں اور دیں گے لائے نا ینگ جنریشن کو لائے وہی بات ہے زرداری صاحب خود بیٹھے ہوئے بلاول کو آنے دیں اور جو نئے لوگیں ان کو آنے دیں اور اپنی غلطیوں کو ایکسٹیپٹ کریں بلاول آنی گئے نہیں آ تو گئے ہیں آ کے وہ جب اپاور میں آئیں گے تب کام کریں گے آپ پیٹی آئے کو دینے کو تیار ہے موقع پر پارٹی کو نہیں ہے ایک چیز لیر کر دیں آپ بلاول صاحب کو جب تک وہ چیف منسٹر سندھی بن جاتے تب تک چیف منسٹر سندھ نہیں پی ایم بنیں گے پاکستان کے اچھا جب وہ پرائم منسٹر اور پاکستان بنیں گے تب سندھ کی حالت صحیح ہو جائے گی نہیں دیکھیں ان کی لیرشف کو سننے کی ضرورت ہے اور ان کے پوائنٹس کو جو آپ کو بھی بتا ہے کہ وزن پارٹی ان کی چیزوں کو کئی دفعہ جو ہے وہ فادر آ کے جو ہے وہ بات کرنے لگ جاتے ہیں ان کے پوائنٹس کو اتنا نہیں موقع دیا جاتا تو ان کو فل پروف جب دیں گے پارٹی تو پھر آپ دیکھے گا ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہنڈر پرسنٹ نہیں نہیں وہ انہوں نے ساتھ ہی کلیر گا ایک بات بڑی کلیر ہے کہ اوورویلمنگ یوز ہے پاکستان اوورویلمنگ اس لی ہے کیونکہ جو بھی پرانی پارٹیز ہیں انکلیوڈنگ پیپلز پارٹی بھی انہوں نے ڈسارٹ کیا ہے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا تو اس لیے جو نئی چیز نظر آ رہی ہے ان کو ویسے اگر ہم یوت کو دیکھیں اور وہ سرحد میں نظر ڈالیں جو جو چیزیں ہوئی ہیں خیبر پختون خواہ میں تو اس سے تھوڑا سا سیکھ جانا چاہیے کہ اگر ڈسارٹ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ووڈیں نہیں کرتے تو نہیں دیکھیں جب سباحت کی طرح لوگ جو ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں بھی حقائق کہیں گے تو اس سے حالات بہتر ہوں گے ہمارا یہی پرابلم ہے کہ ہم اپنی پارٹی میں ہر بری چیز کو بھی اچھی کہتے ہیں اور دوسرے کی جو اچھی چیز ہے اس کو بھی بری کہتے ہیں تو ایسا ابھی آپ نے کہا کہ بچی نے بڑی زبردست بات کی کہ اس نے کہا کہ جو پارٹی ان کو پسند ہے وہ اس کے اندر بھی جو غلط بات ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں اور جہاں پہ ان کو ایک چیز آپ لوگوں کی اچھی لگی کہ کے پی کے اندر کیا ہے انہوں نے اس کو بھی سراہا ٹھیک ہے تو سر اسی فلو کے اندر ہم آگے چلتے ہوئے آپ کا ٹیک لیں گے کہ یہ رول پی ٹی آئی پر اپلائے کرتا ہے کہ آپ فوزی قصوری کے جانے پہ کیا کہیں گے جی جی بالکل جو کام اچھا پیپلز پارٹی نے کیا ہے اندہ پاس یا نون نے کیا ہے ہم اس کو بالکل نون کے اچھے کام بتائیں مجھے اچھا کام کو کیتا ہی نہیں دفعیہ کی جی کام اچھا اوہ ہا کی حالا ٹھیک آپ سناینے تو باز کیا ہو نییو حکومت چینج ہوگی تاڑی کھپ کیا ہو نیی چینج ہو رہی پھلے گا تو سمجنے تس یار آپ حکومت چینج ہوگی تو آپ اپنا گھر چینج کرلے کوسم چینج ہوگی ان کی ڈرسنگ کیوں نہیں چینج ہو رہی ٹوپی پہنی بھی ہے اور سناو آپ کیسے لیکن میں تنو کینی برایا جناب کہ کار میں چھڑنی سکدا کیونکہ میں کیا بھی ہاں مالک مکار نو کہ ساڑے کار چھوے ہوندے پائی جان نیر ہوندے ناچھ دینے میں کار چھڑنا کننے کو چھوے ہوندے تیرے کار کننے چھوے ہوندے تو منو کڑکیاں لیا کے دینیاں کیا سا تیرا ڈڈو دے کرتے ورگا سیرا تیرا جلنا تو منو کرنا ہے کہ تیرے نا نہیں کہتے شکل آسلو مہمان بیٹھے میں پروگرام کے درمیان میں ہو وہ کراچی سے ہی ہوئی ہے ہے سباحت میں جان دا ہے کڑی گلے بڑا بھینہ ہونا دا میں بلاول پٹھوں نے تیر بنا کے دین دی انہیں آپ کو تیر مارے نہیں انہوں نے یہ کونسی بات آپ کو بڑی جلہ نے تیر بنا کے میں دیتی ہو ہے آپ کی شادی ہوئی نہیں آپ کو بلاؤں گی میں اپنے بلی میں چھوے سب دوسری بھی حصد ہے چھوے سب کوب ہے چھوے؟ چاہت کہاں سے لئے آپ؟ کون سا؟ یہ جی پہنے ہوئے آپ نے لندے تو مل گیا ہم نو ہر بال 10 روپے ہاں جی میں جو پیپس پارٹی ہارچے honoring ایک دو منٹ لگیں دے میں جب برطانیہ میں گیا تو مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ادھر بھی چوہے ہو سکتے ہیں تو میں نے ایک دکان لی گروسری کی جیسے اس کے گھر میں چوہے ہیں اس دکان میں بھی بڑے چوہے تھے ماشاء اللہ تو میں نے دیسی علاج کیا میں نے کہا کہ ایک بلہ لائیں ادھر تو میں نے ایک بلہ وہاں رات کو مطلب چھوڑ دیتا تو میں ایک دن صبح وہاں پڑ گیا تو چوہوں نے بلے کو مار دیا تو بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں آپ کو نہ وہ مار دیں نہیں نہیں ہے میں نے وہاں نہیں مار سکتے چوبے اور میں نے وہاں نہیں مار سکتے میں بھی پی ٹی ایج بان کر لگا ہے میں بھی تقریباں کابل انسان ہے گے زہین آدمی ہیں جو بھی کون زہین آدمی میں جی تو زہینے کا غلطہ جواب تے دے منہ حکم تو نچے میں نچا ساری دنیا نچے ایدھا کی مطلب ایدھا مطلب اسی ترنے چنجوائے کر رہے ہیں میں نے اسطاد بنا لیا نا میں سر کسی سیاست سکھانی کیونکہ میں نے سیاست چاہ کے کوئی پیسے کما کے نا مکان بنانا چاہنا جی سر تو میرا خیال ہے کہ مکان دالوں میں امپارٹنجری چیز ہے نا وہ سے تن دیئے سبات یہ بتائیں آپ آگے لاؤ کرنا چاہ رہی ہیں جی جی ہوئے ہوئے اللہ خیر ہی کرے سر سیاست میں جائیں گی سر اس کے بعد تو آپ نے دے کیس پہ کیس کر چھوڑنا ہے پکڑ کے چن چن کے بس ایسے ہی ہو رہا تو یہ لاؤ ایکٹنگ یہ کچھ کیا کنیکشن بیچ میں لگ رہا ہے لائف تو وہ ہے جو انسٹن بیچ میں کچھ بھی آ جا آپ کر لیتے ہیں پلانڈ نہیں ہوتی ہر چیز نہیں تو میں نے ستاڈی سے گیپ نہیں لیا ہوتا ابھی تک کنٹنیو میرے بیچ میٹس تو پڑ رہے ہیں تھرڈیر میں ہیں تو میں نے گیپ لیا پھر میں نے کام کرنا شروع کر دیا and i don't want to get back to square one پھر آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں آپ کتے ہیں جی وہ تو آپ نے بریک لیا تھا so i'm constantly working on myself کہ اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر کروں اس کی سٹیپلیٹی پہ پہنچ کے اور ابھی ابھی افکارس اجیوکیشن دبارہ start بھی کرنی ہے but you're not going to continue with acting and hosting for long not that long not hosting but of course acting اچھا acting کریں گے hosting نہیں acting is something because i'm not consistent تسلسل نہیں ہے میری طبیعت کے اندر تو اداکاری وہ چیز ہے جو میری weakness کو سٹرونگ بناتی ہے اس کے بعد کیا کر رہی ہوں گی اس کے بعد سی ایسس کروں گی کوئی آگر سوچا ہوگا آپ نے یقین ہے ڈپارٹمنٹ بغیرہ بھی مجھ یقین ہے foreign affairs میں یہ چھلے foreign affair بھی ہاں جی ہو راڈیون 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 یار زندگی بڑی بور ہوگئی آج تبیلکول میرا دیل ہی نہیں لگ رہی کیوں بھئی اس انترسٹڈ لائف ہو گئی نا کو زندگی دویچھا ڈیڈیکیشن رہ گئی تے نا ہی میری زندگی دویچھا ڈیڈیڈیو رہ گئی آرے ایسا کیوں پتہ کی جی میں تو پتہ پیشلے کئی دن تو جاب کر رہاں نوکری کر رہاں اے ڈرتیکر گورنمنٹ نال ڈرتیکر نہیں بھئی کیا تکر ڈرتیکر گورنمنٹ نال آسلی چھے ڈرپریشن ہے اے ڈرپریشن ہے اے ڈرپریشن ہے اے ڈرپریشن چھے بھئی جنے میں جانتا نہیں اچھا یعنی جو کہ آپ سورہے والے بھی کافی آسلی آپس سرا نا آپسس تاش بھی نہیں کھیٹ سکتے اور میری بیوی تاش بھی بڑا ہیٹ کر دی نفرت کر دی وہ کیوں؟ وہ کہنی چار بیگماؤں دی ہیں اثر ہے کہ میں جانوان دسا میں نو اے نہیں سمجھا رہی کہ؟ بھئی ایک گورمنٹ کیڑی بڑھنی اچھا بھئی تس ہی تھی اپنا میڈیا چھوندی رو نا تو آڑی خبریں بڑی تیز ہوندی ہیں کہتے تسو بھی مسلم لیگ نون آرہی تے میں ڈالا لائے کے تے راؤنڈ آباوٹ تے ہی راما وہ کیوں؟ تے اونکہ پانچ سالاں بعد گھوم گھوم آکے اونا نا میتے او چھئی اونا او اچھا ٹھیک تے جا میں آگے کھلوتا ہوں گا تے او سمجھنگے بھئی اے ساڑے نا لیے اچھا اور اگر پی ٹی گورمنٹ آگی تو تے پھر میں نو یوتا زمتے کھلونا پانے گا اگر پیپلز پارٹی آگی تو تے ان پتہ بھی ہو دے جگہ چیرمین نے شیز مائی بیسٹ فریند تیو؟ او میاں آسف علی زرداری صاحب تاں میاں نہیں ہے وہ صرف آسف علی زرداری صاحب صرف آسف علی زرداری صاحب میرے بیسٹ فریند ہیں او میں نو ڈالا ویج کے موٹر ساکلانے پینے پینے وہ کیوں؟ پٹرول پانے پانے پینے 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 ایسے یار رب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ گورمنٹ آنی کس کی ہے کیونکہ اوہ مانشااللہ اوہ سرور صاحب یہ وہ نہیں ہے سرور بٹی صاحب نہیں ہے وہ بیڑے جو بلائی لیے کم از کم دس یہی نہیں آپ آتے ہی شروع ہوگے میں کیا بتاتا اے گلاس کو گلاس کو سمجھ دیو جی ملکل وہ تے گلاس کو سبت پہلے کونسلر صاحب پھر پارلیمنٹ چلے گئے پارلیمنٹ دے میمبر ہوگئے اے تھی آئی تے گورنر ہوگئے مبارک بات دے ہو اگھوں پھر کونسلر ہو رہے ہیں آرہ نئی یار جے پی ٹی ای دی گورنمنٹ آگی تے سپائی ہو جائیں گا ایسی بھی گال نہیں میں نے انہوں استاد بنا لیا نا میں سر کسی سیاست سکھانی کیونکہ میں نے جی سیاست چاہ کے کوئی پیسے کم آکے نا مکان بنانا چاہنا میرا خیال ہے کہ مکان دالوں وہ امپارٹنجری چیز ہے نا وہ صحت اندھی ہے بڑی غلط بات کی پیپلز پارٹی کے بارے میں ہمارے دوسری مہمان جو ہیں وہ کراچی سے آئیمی ہیں اوے 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 ماشاءاللہ اے کون نے یہ پیٹی آئی ہے چاہنا یہ پیٹی آئی میں وہ ان کو نا خبردار نا ایسا کہنا پاکستان پیپلز پارٹی ماشاءاللہ نا نا نو اے نا دا پروگرام چل رہے آپنا آج ذرا ہٹکے آج ذرا ہٹکے اے نا بڑا پساند دے پروگرام یہ کر دے نا ماشاءاللہ زندگی پہلی بار یہ نا نمیں زندہ ویک رہے ہیں لائف دیکھ رہے ہیں میرے بچے تو نا بڑا پساند کر دے نا اچھا اے اے اپنا فوٹو یار میں لینے ہیں یار جن سے تصویر ہیں نا ان سے پوچھا ان میں پتا میرے فیوریٹ نا چودری صاحب چودری صاحب کل میں اجازت لیننگ بس چودری صاحب اجازت ہے فوٹو میں انہا نال بنانی آج صاحب ان میں پتا ہے تسی کہنے بنانی ایسے مدھا کریں میں فوٹو ترڑے نالی بنانی اور زندگی دویج میں ہمیشہ ترڑے نال فوٹو بنائی انہا دیتے آئی جانی ان میں سے کس کا ہیر سٹائل دیکھ کر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کے ہیر سٹائلس سے میں بھی بال کرتو علی امین گنڈاپور رحمان ملک جمشید دستی یا پھر شیری مزاری لچیری مزاری والی چل چلو ولکم بیک ٹو مزاکرہ جی ناجیب و غریب کیا ہے خبر شمالی یورپ سے جہاں آزادی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایک جیل نمہ ہوتل بنایا گیا ہے اس میں آنے والے مہمانوں کی خاطر توازو جو ہے وہ تشدد سے کی جاتی ہے یعنی کہ ان کو مارا جاتا ہے جی اور اس ہوتل کے جو مینجر ہیں وہ مہمانوں قصہ سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے سے وہ جیلر ہوں اور وہاں پہ کوئی پراپر فرنیچر بھی نہیں ہے بلکہ کافی سالوں پرانا فرنیچر ہے اور وہاں پہ لوہے کے ٹوٹے وے بیڈز ہیں اور وہ جو ہوتل ہے وہ سستہ ترین ہوتل ہے وہاں پہ سیون یوروز لگتے ہیں اگر آپ ایک رات کا ماس ٹیک کرنا چاہیں سیون یورو جو مارک سستی ہے جی بڑا اچھا ہوتل ہے بیٹر کہنے مہمان آگے نہیں کٹ لو پانچا آکے ٹیبل تے باندے نہیں ٹیبل تے باندے بیٹر کہہ رہے اندہ ڈاسو کی کھانے وہاں کہہ رہے اندہ پائی ڈالا رہے ہو وہاں علو لہے ہو پائی وہاں تک جان نہیں چھڑ دے چھتے وہاں بندی نوو علو نوی نہ پیال رہ stain دے کوئی اتھے کوئی اتھے کوئی اتھے اچھا بیل دیو نا تے ہونے پہلے کان پھوٹ دے نہیں اس ہوتل دے ویچ کوئی پانی مانگے تھے ویٹر پانی دے نال دنڈا ایڈ ڈالایا کیا اندھا اندھے پوچھتا کنے مانگیا پانی کرم دا صاحب پورے جسم پہ پٹیاں کی ہوئی میں کہا بھائی کدھر سے آ رہے ہو کہنا اس ہوتل میں ڈینر کر کے آ رہا ہوں انہوں نے انہوں نے انہوں نے مارنا نہیں سی ماریا انہوں نے اس لیے کہنے دے تو وال نہیں رکھے ایسی والاں تو پھڑ کے تھے بندر میں ڈینر کرانے ہیں چوئی صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے چوئی صاحب پہلا سوال اگر آپ ایک لڑائی میں پھنس چکے ہوئے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے ان میں سے کسی کو بلانا چاہیں گے تو وہ کون ہوگا جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں تاہر القادری دانیال عزیز اور نائم الحق میرا خیال نائم الحق کی بہتر ہے گا کیونکہ چنگا مکہ ماردار سر یہ بتائیے ان میں سے کس کا ہیر سٹائل دیکھ کر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کے ہیر سٹائلس سے میں بھی بال کر رہا ہوں علی امین گنڈاپور رحمان ملک جمشید دستی یا پھر شیری مزاری شیری مزاری والی چل چلو چوئی صاحب یہ بتائیں آپ ایک کار میں جا رہے ہیں اپنی گاڑی آپ خود ڈرائیف کر رہے ہیں اور آپ نے ایک دعوت پہ جانا ہے اور آپ کے پاس یہ پانچ لوگ کھڑے میں ہیں جن میں سے کوئی چار آپ اپنے ساتھ گاڑییں بٹھا سکتے ہیں تو وہ چار کون سے ہوں گے ہارون رشید لیں گے اس کو اٹھائیں گے ہارون رشید صاحب آگئے ٹھیک ہے جی حامد میر حامد میر کو بھی لے لیں گے لے لیا کامران خان صاحب کامران خان کو تو لینے ہی پڑے گا میڈیا سے تعلق ہے اب آپ کے پاس باقی دو حضرات رہ گئے ہیں محترم آمر لیاقت صاحب اور محترم مبشر لقمان دونی خطرناک نہیں لیکن ہی نا جو ایک نوں میں لے لوں گا مبشر مبشر ہارون رشید حامد میر کامران خان اور مبشر لقمان صاحب چوئی سربل کی گاڑییں بیٹھیں گے آمر لیاقت جو کہ پارٹی میں ہیں وہ باہر بیٹھیں گے اگر ان میں سے کسی ہے کہ جان بچانی کے لیے آپ کو اپنی سیاسی زندگیوں خیر بات کہنا پڑے تو آپ کس کے لیے ایسا کرنا چاہیں گے جانگیر ترین شاہ محمود قریشی علیم خان یا پھر چودری نصار علی خان اے سوال بڑا اکھا نہ ہی بچھو اگے بڑی پارٹی جی روڑے لے چوئی صاحب چلے چھوڑے ان میں سے اگلا چیف منسٹر پنجاب آپ کس کو دیکھنا چاہیں گے حمزہ شہباز شاہ محمود قریشی یا پھر علیم خان شاہ محمود قریشی یعنی کہ شاہ محمود قریشی کو چیف منسٹر پنجاب کے طور پر دیکھنا چاہیں گے فیڈرل کے اندر نہیں بہت ساری تعلیہ توزی صاحب صاحب کے لئے شباہد دیکھا آپ نے یہ ہوتی ہے گیم اب آپ نے پیپلز پارٹی کی عزت رکھنی ہے اگر ایک دن کے لئے جن بن جائیں تو سب سے پہلے کس کو ڈرائیں گی جناب عمران خان جناب لواز شریف یا پھر آصف زرداری صاحب آصف زرداری صاحب کو کیوں اس لیے کہ انہوں نے کافی کچھ اپنے جو ان کا پیرہ ڈرائے اس میں غلط کیا تو درنا بنتا ہے ان کو بھی ڈرائیں نا تھوڑا بہت یعنی کہ اپنے ہی پارٹی کے کو چیئرمن کو ڈرانا چاہتی ہیں کہ انہوں نے بڑا ایک ہے ہمارے لیڈر برابر بھٹو ہے میرا لیڈر برابر بھٹو کیا بات ہے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گی کس کا فون آئے تو آپ کارٹ دیں گی لیکن میسج پہ جواب دے دیں گی اور کس کا فون آئے تو آپ نہ فون اٹھائیں گی نا میسج دیں گی بلکہ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی ٹھیک ہے شان نمان اجاز اور حمزہ آباسی تو کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گی نمان اجاز آپ کو اٹھا لیں گی فون میسج پہ کس کو جواب دیں گی شان اور کس کا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی حمزہ حمزہ آباسی آپ کا فون اگر کبھی آیا تو یہ فون اپنا بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی اس لئے بھائی خدا دے واستے فون نہ کریں آپ کو پرچھلے کہ ان لوگوں کو کسی رکھ کسی جرم میں اریسٹ کر لیا گیا ہے تو سب سے پہلا ذہن میں آپ کی کون سا جرم آئے گا اہدر از امیر بگزی اس ویری پاپیلر ان گرلز تو یہ ہنڈسوم ہونے کے جرم میں گرفتار ہونے گا ہنڈسوم ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیگے با 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 عثمان خالد بٹ کھانا زیادہ کھانے کے جرم ہے بلاول بھٹو نہیں وہ نہیں کیوں بھئی وہ کیوں اریسٹ ہوں وہ بلکل بھی نہیں ہوں گے کیا بات ہے نہیں اگر ہو گئے میں نے کہا اگر افکوس ہو نہیں رہے مگر آپ کے ذہن میں کیا ہے تو پاکستان کی ہسٹری رہی ہے جو بھی ڈیموکٹر ایلیکٹڈ لیڈر رہا ہے اس کو تو جیل ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوگی یہ بتا دیں کشتی میں سوار ہیں کشتی ڈوب رہی ہے دو لائف جیکٹس تھی ایک تو آپ نے پہنی ہوئی ہے دوسری کسی اور کو دے سکتی ہیں بہت بہت شکریہ